چلے چنچن کے ہماری خاص پیشکرس سب سے بہتپون ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے بہت کچھ سوال ہمارے سے مس ہو گئے تھے جس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ روپے جو ہے صرف بازار میں ڈال کر کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں پانچ سال کے لیے چار سال کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مدہ موضی کے لیے کون سے شیرومین جو ہے نیویش کرنا چاہیے بہت لوگ ایسے میں اس طرح کی تمام رانیتی کو جو ہے ہم انسل جی کے ساتھ ڈسکرس کرتے ہیں اور انسل جی کا پیرامیٹر بڑا سخت ہوتا ہے اس کے بعد ہی کوئی شیئر ریکمینٹ کرتے ہیں انسل جی آج کون سی تھیم پکڑنے کی یا کن کارنوں کی وجہ سے یہ شیئر آپ نے پسند کیے ہیں اور کتنے شیئر پسند کیے ہیں یہ بھی مجھے جانکاری نہیں ہے تو بتائیے ہمارے درشکوں کو کون کون سے شیئروں پہ آج آپ خریداری کی صلاح دے رہے ہیں دیکھیں سٹینڈر ڈسکلیمر کے ساتھ سٹارٹ کروں گا کیشی پی شگر انڈسٹری ہمارے کلینٹ کے پاس لانگ ہے ہم نے بائی ریکمینٹ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی 136 دن کا بیس بریک آؤٹ آیا ہے سٹاک میں 53 روپے پہ سٹاک کو لانگ کر کے چلنا چاہیے 53 روپیز کے راؤں 50 روپے کا سٹرکٹ کلوزنگ بیسز پہ سٹاپ لاؤس لے لیجے اور 60 روپے کا اوپر تاگیٹ رہے گا شورٹ ٹرم کے لیے شگر کے سارے سٹاکس مجھے اچھے لگ رہے ہیں بلرامپورچینی بھی اچھا لگ رہا ہے ڈالمیا شگر بھی اچھا لگ رہا ہے لہن کسی بھی شگر ہمیشہ ہماری ٹاپک رہا ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ تھوڑا سا اچھا آتا ہے compare to other small cap counters تو کسی بھی شگر ہم ریکمینٹ کر رہے ہیں دوسرا کاؤنٹر جو ہم ریکمینٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہوناسا یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے پلیٹ فارم پر ریکمینٹ کیا تھا ایک بار اچھی موگ لے کے یہ 10% کی موگ لے کے واپس سے آج تھرڈ دے ہے جہاں پر انسائٹ بار بنا رہا ہے تو پربابلی ایک سے دو دن اور کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے 514 روپے کے آج پاس اس ٹاک کو بائی کرنا چاہیے 514-515 کی رینج میں 490 روپے کا updated closing basis کا stop loss لے لینا چاہیے اور اوپر میں پہلا ٹاگٹ 555 روپے آتا ہوا دکھ رہا ہے 555 نکلتا ہے تو سٹاک میں 590 سے 600 روپے تک کی upside آ سکتی ہے تو یہ دو سٹاک ٹیکنیکل بیسیس پہ میں ریکمینٹ کر رہا ہوں stop loss جرور لگا کے رکھئے گا سٹاک میں ٹیکنیکل بریک آؤٹ ہے اچھے وولیمز کے ساتھ ہے ہائی پروبابلیٹی ہے کہ اپنے ٹاگٹ سٹس کرے گا لیکن دیکھیں 70 سے 75% ہی ٹائم میں کریکٹ ہوتا ہوں تو آپ stop loss جرور لے لیجئے گا stop loss جرور لے لیجئے ہر چیز جو کہی جاتی ہے وہ مطلب ایسا نہیں یہ بازار ہے وہ اس کے اپنے اپنے نیم ہوتے ہیں اور وہ سب سے سروپاری ہوتے ہیں تو stop loss کے ساتھ جو ہے وہ کام کاج کیجئے لیکن ایک چیز آپ سے جانا چاہیے بہت لوگ ہمارے درشک پوچھتے ہیں کہ پیبل جی ایک چیز اور پوچھ لیا کیجئے کہ آخر میں یہ جو trade یا پھر جو share recommend کیے جا رہے ہیں وہ کتنے سبائے کے لیے ہیں کیا stop loss target جب تک achieve نہ ہو جائے جب تک اس پہ وہ بھاؤ نہ آ جائے تب تک بنے رہے ہیں یا پھر کوئی time frame بھی ہوتا ہے 15 دن 20 دن 1 مہینے بہت سارے ایسے درشک ہیں جو ایک سال یا 6 مہینے کا recommendation دیتے ہیں آپ کے لیے کیا سلا آپ کیا کچھ کہیں گے ہمارے درشکوں کو دیکھیں میری suggestion یہ رہی گی کہ تھوڑا سا آپ quantity وغیرہ اور یہ اپنا تھوڑا سا risk reward risk management دیکھیں آپ کو اپنے level پہ کرنا چاہیے اگر آپ اپنے level پہ تھوڑا سا risk manage کرتے ہیں تو آپ بجار میں لمبے سمیں کے لیے بنے رہیں گے risk management آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے وہ آپ کو اپنے لیے کرنا ہے disclaimer جتنے تھے وہ standard میں نے ساتھ میں data کیا تھا تو ایک reliance میرے personal portfolio میں ہے اس لیے میں نے اس پہ کوئی سلاح نہیں دی تھی باقی سارے stocks client کے portfolio میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر چلیے اس بھی جرہ جرہ اس پر پھر سے جو ہے screen پر لے کر آ جائے گی جرہا فٹا فٹے پھر سے repeat کر دیتے ہیں جو لوگ note نہیں کر پائیں کر لیں تو چینی کی مٹھاس ملے گی آپ پر کسی بھی منافع کی مٹھاس ملے گا آپ کی جائے چینی کی مٹھاس تو ہی ہے ساٹھ روپے کے لقش کے ساتھ خریدیے تین روپے نیچے کے stop loss لگائیے اور انسل جی کہا رہا ہے لقش اور stop loss دونوں ہی ہم نے دیئے تو stop loss کا وصحہ دھیان رکھیں لقش تو حاصل ہوئی جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اگلی جو کمپنی ہے وہ حناسہ کنزیومر کافی اچھی خبریں یہاں پر نکل کر کے آئے ہیں بیتے کچھ دنوں میں اور اچھا مومنٹم بنتا ہوا دکھائی دیا ہے ایک آپ کو stop loss لیا گیا ہے چار سو نبے روپے کا پانسو پچپن روپے کا لقش پیک کے ساتھ یہاں پر خیداری کر کے چل سکتے ہیں یہاں پر تو یہ فیلال یہ دو شیئر ہیں جو کہ آپ کو اچھا منافع یہاں پر دیتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور یہ ساری جو کال ہیں وہ ٹیکنیکل آدھار پر ہیں تو جب بھی لقش پورا ہو جائے تو منافع جرور بک کر لیجئے گا یہ اور پانسو پچپن کے اوپر پانسو نبے تک کی بھی بات کی تھی تو اگر مجبوطی کے ساتھ توڑتا ہے آگے بڑھتا ہے دوبارہ ایک بار سوال آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو ہونا سا کنجوبر اور کسی پی شگر سر وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ باقی چینی شیئر بھی اچھے لگ رہے ہیں ان میں باقیوں میں بھی کچھ سمبھاؤنا ہے کیا بلرامپور چینی اگر آنے بلرامپور چینی لے سکتے ہیں لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ وہ ایفنڈو میں کاؤنٹر ہے تو تھوڑا سا آج ایکسپائری ہے اس لئے میں نے وائٹ کر دیا تھا حالانکہ پول بیک دکھ رہا ہے سٹاک میں فائی فیفٹی تری تک بڑے بیس کا بیس پریک آؤٹ ہے ایک سو تیس ہفتے کا بیس پریک آؤٹ ہے سٹاک میں اگر چار سے چھے مینے کا سمیہ دیتے ہیں تو ہائی لائک لیے گی ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو روپے مل سکتا ہے شوٹ ٹم میں ٹوئنٹی دے موئنگ آیوریج پول بیک کے لیے یا تو سائیڈویج جائے گا موئنگ آیوریج کچھ اپ کرے گا یا پھر یہ تھوڑا سا شاپ پول بیک لے کے فائی فورٹی تک موئنگ آریج تک پول بیک کر سکتا ہے اس لئے میں نے وائٹ کیا تھا کسی پی شکر میں وولیوم پیٹن بہت اچھا ہے اور سٹرکچر سب سے ٹائٹ اسی کا تھا اس لئے ہم نے کسی پی شکر اپنے کلائنٹس کو بھی ریکمنٹ کیا ہے اور آپ کے درشکوں کو بھی بہی ریکمنٹ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سر بہت بہت دھنیواد اور اتنا لمبا سمجھ جو ہے کارکٹرم کر رہا اور آپ ہمارے ساتھ بنی رہے آپ کے دھائرے کی بہت بہت پرشنشہ کرنا چاہیں گے سر اور بہت سارے درشکوں کے پرشنوں کے اتر دیئے اور تمام آئی پیو سے لے کر کے ہر بھی شہبے باتچیت کیا آپ نے بہت بہت دھنیواد آپ کا کوئی ڈسکلوزر آپ کی طرف سے دیکھیں جتنے سٹاکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں کلائنٹ کے پورٹفولیو میں جرور ہو سکتے ہیں میرے پچھنے پورٹفولیو میں کوئی بھی سٹاک نہیں تھا ریلائنس ہے تو اس لیے اس پر میں نے کوئی بھی بائیسل سرجیشن نہیں دیا تھا کیونکہ وہ میرے پچھنے پورٹفولیو میں باقی کلائنٹ کے پورٹفولیو میں جرور سٹاکس ہو سکتے ہیں کیونکہ بریک آؤٹ سٹاکس ہم ریکمنٹ کرتے ہیں چالیے تو بہت بہت شکریہ سار بہت بہت دھنیواد آپ کا آج کی سرچہ میں جھوڑنے کے لئے ایک بار پھر سے سواکت ہے آپ سبھی کا خاص پیس کس ہماری سودا منافقہ میں ہر روز کی طرح ہم حاضر ہیں SDFC Sky کی طرف سے انیشیٹ کی گئی ایک نئی کال لے کر کے اور اس میں ہمارے سہیوگی ہیں سندیپ گروہر سندیپ باتائیے آج SDFC Sky کی طرف سے کنس کال کو انیشیٹ کیا گیا ہے شکریہ بیپل جی آج کے لئے سٹاک SDFC Sky کی اور سے ریکمنٹ کیا گیا ہے وہ ہے بجاج فنسب کا جو ریکمنٹ پرائیس ہے وہ سولہ سو اسی سے سترہ سو پچاس روپے پچاسی پیسے کا یعنی کہ اس رینج میں آپ کو کھجاری کر کے چلنا ہے یہ ایک ٹیکنیکل کال ہے اس لئے آپ کو سٹاپ لس بھی دیا گیا ہے 1628 روپے کا سٹاپ لس دیا گیا ہے اور جو ٹارگٹ ہے پہلا ٹارگٹ ہے 1908 روپے کا اور اس کے بعد 201 روپے تک بھی یہ سٹاک جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے اس طرح اگر آپ دیکھیں گے اس شیئر میں آپ کو 13.5% کے آس پاس کا جو ریٹرن ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے آپ کو 3 مہینے کے آس پاس کا سمیں دینا ہے کیونکہ اس کال کی جو ایکسپائری ہے وہ 25 نومبر 2024 کی ہے یعنی کی جو ویڈیڈیٹی ہے وہ 3 مہینے کی ہے اگر آپ 3 مہینہ ہول کرتے ہیں بجات فنسف کے سٹاک کو اور اس ریکمینڈڈ پرائیس میں کھائیتے ہیں جو ساڑھے 13% کے آس پاس کی کمائی آپ کی اگلے 3 مہینے میں ہو سکتی ہے یہ ٹریڈنگ کالز SJFC سکائی اپ کا ایک فیچر ہے جہاں آپ SJFC سکائی کی ان ہاؤس ایکسپرٹ ریسرچ ٹیم سے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں چلیے سندیب بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا آج کی بتانے کے لیے ہم کو ہمارے درشکوں کو کی آخر میں SJFC سکائی کی طرف سے کس کال کو انیشیٹ کیا گیا ہے فیلحال کے لیے اس خاص سگمنٹ کو اب یہی پر سواپ کرتے ہیں لیکن آپ لگاتار بنے رہیے مانینا ان کے ساتھ